موسیقی آج صبح ہی ایک انتہائی تشویشناک خبر سننے کو ملی کہ فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا میں رات کو کسی نے قرآن پاک کے صفات کو پھاڑا اور ایک تحریر لکھ کر وہاں پہ چرچ کے سامنے لگا دی اور اس پہ ایک مسیحی لڑکے کا نام لکھ دیا جس کی وجہ سے مساجد میں صبح ہی پرتشدد علان ہونے شروع ہو گئے لوگوں کو اشتیال دیا گیا کہ آپ اکٹھے ہو کے مسیحیوں کی بستی پر حملہ کر دیں جس کی وجہ سے ڈیٹھ دو سو خاندان مسیحوں کے جن میں خواتین اور کم سندھ بچے وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے اور بعد میں وہاں پہ ایک بہت بڑا مشتل حجوم کٹھا ہو گیا جنہوں نے نہ صرف چرچ میں داخل ہو کے سلیب کی بہرمتی کی گئی اور مذہبی کتاب بائبل مقدس کی بہرمتی کی گئی لوگوں کے گھروں کو لوٹا گیا جلایا گیا اور بروقت پولیس وہاں پہ اس تعداد میں نہ پہنچ سکی کہ وہ وہاں پہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو پروٹیکٹ کیا جاتا اور آج بھی ابھی بھی وہاں پہ جلاو گراو جاری ہے اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے کیونکہ ہم مسیح پہلے ہی یہاں تحفظ کا شکار ہیں حساس مذہبی قوانین کی آڑ میں ماورہ عدالت قتل ہوتے ہیں ہمارے گھروں کو جلایا جاتا ہے ہم پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اس لیے ہماری آئے روز ہمیشہ پاکستان کے جو محبے وطن اور پاکستان کے اقلیتیں جو جدو جہد کرتی ہیں ہمیشہ سے وہ یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ حساس مذہبی قوانین کا غلط استعمال رکا جائے لیکن کوئی بھی حکومت ہمارے مطالبات پہ کبھی بھی اس طرح توجہ نہیں دیتی اس لیے ابھی میری چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ سو موٹر ایکشن لیں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ گزارش ہے مجودہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر سے گزارش ہے اور باقی بھی جو قانون ساز جو قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے ہیں کہ آپ ہمارے جڑا حوالہ میں ہمارے کرسٹن لوگوں کی پراپرٹیز کو گرجا گھروں کو ان کے گھروں کو ان کی جائدادوں کو شر پسند اناثر سے بچایا جائے کیونکہ اگر کسی نے جرم کیا ہے جو کہ میری اطلاعات کے مطابق بالکل کسی نے ذاتی دشمنی کی بنا پر یہ الزام لگایا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن میرٹ بھی ہونے چاہیے